وہ عظیم واقعہ جب انسان کی اللہ سے ملاقات ہوئی جب اللہ کی تجلی کے سارے پردے ہڑ گئے وہ نور جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر غشی تاری ہو گئی وہ کون سا مقام تھا جہاں اس کائنات کے مالک کا ظہور ہوا تھا اس جگہ کی کیا حالت ہوئی وہ جگہ آج کہاں ہے اس ویڈیو میں ہم مقدس مقام کوہتور کے بارے میں جانیں گے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جلاوطن کیا گیا تو آپ مدین پہنچیں جہاں آپ نے حضرت شویب علیہ السلام کی بیٹی سفورہ سے نکاح کر لیا اور وہیں بس گئے مدین میں آپ دس سال تک مقیم رہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدین اور لوگوں کی یاد شدہ سے پریشان کرنے لگیں لہٰذا آپ نے مصر جانے کا ارادہ کیا آپ نے رخت سفر باندھا اس سفر میں آپ کے اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ تھے مدین سے مصر کا سفر ایک لمبا سفر تھا اور راستہ بھی خنکی اور بیابانوں سے بھری تھی سفر کی ایک تاریخ رات تھی ہوا میں خنک تھی اور موسم سرد تھا آپ علیہ السلام کو ہیتور کی جانب بڑھ رہے تھے تور اس راستے میں واقع تھا جو مدین سے مصر کی طرف جاتا ہے جب آپ تور کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو راستے سے بھٹک گئے آگ کا بھی کوئی انتظام نہ تھا ساتھ ہی آپ کے گھر والے غلام اور بکریاں تھی سردی بڑھتی ہی جا رہی تھی لہٰذا اس سرد رات میں ہواوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا وہاں آپ نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئے کیونکہ سردی کی شدت اور ہواوں کا بہت زور تھا اس لیے آگ نہیں جل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ سفورہ بھی امید سے تھی لہذا حضرت موسیٰ بہت پریشان ہوئے اس وقت آگ کے ہونے سے ہی روشنی اور گرمی مل سکتی تھی لہذا جب آپ نے ادھر اٹھر دیکھا تو دور آگ جلتی ہوئی روشنی دکھائی دی اس روشنی کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ شاید وہاں کوئی اور مسافر موجود ہے جس میں آگ جلا رکھی ہے شاید اس سے مدد مل سکے یا ہمیں وہ راستہ ہی بتا دے لہذا آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے حصول کے لیے چل دیئے راستہ نہایت ہی پتھریلا اور نشیب و فراز والا تھا آپ نے اسے پار کیا اور غار نومہ جگہ کی طرف بڑھے جہاں سے روشنی آ رہی تھی جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے آگ پوری آب اتاب کے ساتھ بھڑک رہی ہے لیکن وہ درخت کو راک کرنے کے بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے ایسا لگتا تھا کہ درخت روشنی سے جگمگا اٹھی ہے آگ کے شولے بھڑک رہے تھے مگر درخت کی کوئی شاک بھی نہیں جلتی تھی اور نہ کوئی پتہ نہ کوئی دھوان اٹھ رہا تھا اور نہ تپیش یہ منظر نہایت ہی عجیب و غریب اور آنکھوں کو متاسک کر دینے والا تھا موسیٰ علیہ السلام حیرانی کے عالم میں اس درخت کی طرف دیکھے جا رہے تھے وہ درخت آپ سے مغرب میں دائیں سمت میں تھا اچانک ایک آواز آئی اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں جوتیاں اتار دیں تو وادی مقدس توہ میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی خدا نہیں پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے اور آپ کو اللہ نے نبی چن لیا ہے تاکہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فیرون کو اللہ سے ڈرائیں نیز اب سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت خود اللہ رب العزت کے ذمہ ہوگی پھر اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس واقعے پر حیران و پریشان تھے فوراں بولے یہ میری لاتھی ہے اس پر ٹیٹ لگا کر چلتا ہوں اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے کرتا ہوں اللہ رب العزت نے حکم دیا اے موسیٰ اسے پھینک دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراں حکم کی تعمیل کی اور اپنا اصا پھینک دیا اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر گرتے ہی وہ اصا ساپ بن گیا جو ادھر اتھر بھاگنے لگا اس پر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے پلٹ کر بھاگے اور مرنے کی ہمت نہ کی فوراں ارشاد باری تالہ ہوا موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو تم بلکل محفوظ ہو اس اصا کو پکڑ لو اور ڈروں نہیں ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی جب حضرت موسیٰ نے درتے درتے اس ساپ کو پکڑا تو وہ پھر سے اصا بن گیا پھر اللہ نے حکم دیا اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا حضرت موسیٰ نے حکم کی تعمیل فرمائی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو ایسا نور اور چمک نکلا جو بے مثال تھی لہٰذا یہ دو موجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا گئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور تور سے واپس لوٹے تو کوئی شخص بھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا پاتا تھا حضرت موسیٰ کے چہروں اور آنکھوں میں وہ حسن اور نور آ گیا تھا کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی طرف دیکھنے والا آپ کے حسن کی تاب نہ لا پاتا تھا اگر حضرت موسیٰ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا لیتے تو اس شخص پر حیبت تاری ہو جاتی تھی کوہیتور سے واپس آنے کے بعد آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے رب سے کلام کرنے کی سعادت پر کلیم اللہ کہا جاتا ہے مصر کی وادی میں موجود کوہیتور وہ پہاڑ ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں اللہ کی تجلی کو اس پہاڑ کی چٹانے برداشت نہ کر سکی اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں ٹوٹ گئیں اللہ کی تجلی کی وجہ سے یہ پہاڑ آج بلکل بے آب ہو گیا ہے اس پہاڑ پر کسی قسم کی کوئی پیڑ پودے نہیں اکتی نہ ہی یہاں کوئی پانی موجود ہے یہ پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو روز دو مختلف درجہ حرارت تبدیل کرتا ہے صبح کے وقت یہ نہایت ہی گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت بلکل تھنڈا یہ پہاڑ روز اپنی رنگ میں بھی تبدیلی لاتا ہے یہ رات کے وقت سیاہ صبح کے وقت سرخ اور دن میں بلکل سرمائی دکھائی دیتا ہے آج سنٹ کیتھرائین نامی چرچ کوہیتور کی دامن میں واقع ہے یہ خانکہ چوتھی سری عیسوی میں بنائی گئی تھی خانکہ کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ جھاڑی جس پر اللہ کی تجلی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا آج تک وہی قائم ہے انتظامیہ نے وہاں لکڑی کی رکاوٹیں بنا کر راستہ بند کر دیا ہے جہاں لوگوں کا داخل ہونا منع ہے بوٹونی کے ایکسپرٹس نے اس جھاڑی کو مختلف علاقوں میں کاشت کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے یہ جھاڑی دنیا کے کسی حصے میں بھی کاشت نہیں کی جا سکتی آخر کار اس جھاڑی کی ایک کلم جھاڑی سے کچھ دور ہی بودی گئی تو وہاں پودا نکل آیا سائنسزانوں نے اس جھاڑی کو موجزہ تسلیم کیا ہے بہرحال اس واقعے میں بہت سارے پوشیدہ پیغام موجود ہیں جن میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اتنی عظیم اور سخت پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر سرما ہو گیا لیکن ایمان والوں کا دل اللہ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے یہ مسلمانوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ کی قلام قرآن مجید کو ہم اپنے دلوں میں محفوظ کر سکتے ہیں یہ دل اتنا عظیم اور بابرکت ہے کہ جسے دیکھ کر فشتے بھی حرز زدہ رہ جاتے ہیں جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ یہ پھڑ جاتا اور دب جاتا